بلکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان اشارت علی جعافی اس وقت ہم موجود ہیں شورپور سٹی کے علاقے میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے جا رہے ہیں کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے اٹھارویں فرزم کا مزار ہے اور یہاں لوگ جو اتراسر آ کر بہت سی مرادیں جو امیل کر جاتے ہیں آئیے ہم آپ کو لے کے جلدے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے اٹھارویں فرزم سٹی تاج سلطان کے مزار پر آپ بھی اس کی زیارت کیجئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس کا شرف حاصل کیا ہے آئیے ہم آپ کو لے کے جلدے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان بشارت علی جعافری اس وقت ہم موجود ہیں شورپور سٹی کے علاقے میں یہ آپ خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو شورپور سٹی کا خوبصورت منظر دکھانے جا رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک ایسی پہاڑی ہے مٹی کی بنی ہوئی ہے اور یہاں لوگ دور دراز سے محرم الحرام کے آیام میں آ کر اوپر ایک ایسے مزار کی آ کر زیارت کرتے ہیں جو کہ حضرت علی کے اٹھارویں فرزند کا وہ مزار ہے یہ شورپور کے آپ نظارے دیکھیں اور ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس مزار تک جناظرین یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مزار یہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے جو کہ یہ حضرت علی کے اٹھارویں فرزند حضرت سخی تاج سلطان کا مزار ہے جو کہ شورکورٹ سٹی محلہ بھیڑ میں واقع ہے آئیے ہم آپ کو اس مزار کے اندر لے کے چلتے ہیں اور آپ کو اس مزار کی خوبصورتی بھی دکھاتے ہیں یہ درخت لگے ہوئے ہیں اور یہ خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے جو کہ اس مزار کے بالکل ساتھ ہیں انہی کے آہاتے میں ہیں اندر یہ مزار ہے جس کا دروازہ بندہ اور ساتھ یہ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کا علم پاک جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں حضرت پیر سید سخی تاج سلطان علیہ السلام یہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے اٹھارے فرزند ہیں اور اس وقت اس کا دروازہ جو ہے وہ بند ہے اندر سے کیونکہ موسم جو ہے وہ بارش کا اور بارش کے موسم کی وجہ سے جو ہے لوگ آتے ہیں مٹی سے کیونکہ یہ پہاڑ جو ہے اس وقت جہاں پہ یہ واقعہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کا میں آپ کو کچھ اور بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک قبرستان بھی واقعہ ہے مزار کے بالکل بیک شائٹ پہ نا یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں سارا یہ قبرستان بھی واقعہ ہے جہاں سادات غیر سادات اور اس کے خادمین جو ہیں جو اس دربار پر اپنی خدمت سر انجام دیتے تھے غلام تھے مزدور تھے اور یہاں پہ آکے دیا جلاتے تھے چراغ جلاتے تھے اور یہ آپ کو ایک دراز سے سامنے ایک ایسا نظر آ رہا ہے یہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ جگہ جو ہے یہاں کافی دیر جو ہے وہ اور فوج کا بھی یہاں پہ دیرہ ہوتا تھا کافی دیر انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنے دیرے لگائے ہیں اور ہماری پاک فوج جو ہے ان کے جوانوں نے بھی یہاں پر آکے اپنی جو ہے وہ جب بھی یہاں کوئی مشکل بنی ہے تو انہوں نے آکے یہاں جو ہے وہ اپنے کیمپ لگا کے رہائش رکھی ہے یہ جگہ ہم آپ دکھا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو دوسری طرف بھی دکھوایا تھا کہ اس میزار کے ساتھ ایک علم نشان لگا ہوا تھا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کا جو کہ لیفٹ سائیڈ پہ بھی ہے اور رائٹ سائیڈ پہ بھی ہے یعنی ایک فرنٹ دروازہ وہ لگتا ہے اور ساتھ ہی یہ دوسرا دروازہ ہے یہاں پر ایک سامنے ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک کمرہ ہے بنا ہوا جو کہ یہ کمرہ ہے اس کمرے میں اس دربار کے جو ملنگ بابا ہیں وہ بابا جی کے رہائش ہے وہ اس میں رہتے ہیں اور اس دربار پہ آکے صفائی اور اس کے علاوہ دیا چراغ وغیرہ آگے ادھر جلاتے ہیں اور اس دربار کی چابی بھی انہی کے پاس ہے کہ جو کہ یہاں پہ آکے وہ دربار کی صفائی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں اور یہ آپ کو دکھا رہے ہم کہ یہ دربار سجادہ نشین دربارِ علیہ پیر سید اسرار اکبر شاہ گلانی پیسر لخت جگر پیر سید علی جواد اکبر شاہ گلانی یہ شور کوٹ شہر کے علاقے میں واقعہ ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ وہ مزار ہے جس کی ہم آپ کو تھوڑی در پہلے بتا رہے تھے اس کے بارے میں کہ یہ آپ کو اس کا بیک دروازہ بھی ایک نظر آ رہا ہے یہ بیک دروازہ ہے اس کا اور اس کے بیک دروازے کے بالکل ساتھ ہی بیک سائٹ پہ ایک قبرستان تھا یہ آپ کو ہم نے دکھایا ہے جو کہ قبریں بعض کچھی بنی ہیں بعض کچھی قبریں بھی بنی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ دور دراز سے یہاں آتے ہیں جب محرم الحرام کے ایاموں میں ان دنوں میں حضرت سخی سلطان بہو کا پورس مبارک جب لگتا ہے تو لوگ دور دراز سے یہاں بھی زیارتیں آ کے کرتے ہیں یہاں بھی زیارت کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ مزار یہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے ہم آپ کو انشاءاللہ اندر سے بھی دکھائیں گے اور اس دربار کے اندر اتنا رش ہوتا ہے اور سلانہ ارس بھی ہوتا ہے یہاں پر جو کہ بارہ رجب المرجب اور تیرہ رجب المرجب کے درمیانی راج جو ہوتی ہے یہ یہاں پر ارس ہوتا ہے جو کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن ہوتا ہے ان دنوں میں یہاں ارس بھی منقل ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ جو کئی صدیوں سے جو ہے یہ اسی طرح سے ہے یہاں لوگوں کی رہائشیں تھیں ہم آپ کو اور بھی جگہ دکھاتے ہیں جہاں دیکھ کے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت خوشی ہوگی کہ آپ کو ایک نئی چیز جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ فرنٹ درواز ہے جی یہ مین گیٹ ہے دربار کا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نام لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ساتھ جو ہیں دو مزارات ہیں ان مزاروں کو بھی آپ دیکھ لیں اور یہ ایک ان کی لیفٹ سائیڈ پہ علم لگا ہوا ہے فرنٹ گیٹ پہ اور ایک ہی ہم نے آپ کو پہلے دکھایا ہے یہ رائٹ شائیڈ پہ دوسرے گیٹ کے ساتھ بھی علم پاک لگا ہوا ہے عظیر غازی عباس علم داروے اسلام یہ جی مزار ہے سخیطہ سلطان کا جو کہ حضرت علی کے اٹھاروے فرزند تھے جی اس کے ساتھ ہم آپ کو اس پہاڑی کا اور بھی نظارہ دکھاتے ہیں آپ دیکھ کے انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی اور یہ دربار کے اندر بھی کچھ کبریں بنی ہوئی ہیں جو کہ یہاں پہ جو خادمین تھے یہاں پہ آپ کی اپنی ڈیوٹییں سر انجام دیتے تھے اپنی یہاں پہ دھیا چراغ جلاتے تھے جب وہ مرتے ہیں جب مر گئے تو ان کو دفن بھی یہی پہ کیا گیا تو آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ناظرین یہ ملائنگ بابا کا کمرہ ہے یہ ساتھ میں درخت لگے ہوئے ہیں تاکہ اگر لائٹ چلی جائے ان کو یہ مسئلہ ہو تو وہ یہاں آکے اپنی گرمی میں اس درخت کے نیچے چار پائی بچھا کے وہ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کو ہم نظارے دکھا رہے ہیں اس پہاڑی کے یہاں لوگ بسا کرتے تھے لوگوں کی رہائشیں تھی لوگ یہاں آکے جو ہے بڑے اچھے ایک وقت تھا انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ یہاں پر بسر کیا گزارا اپنا وقت اور اسی کے ساتھ سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بہت انسی پہاڑی تھی یہ ایک ایسا قلعہ تھا کہ اس قلعہ کو اوپر لوگوں کی رہائشیں تھی ٹھیک ہے جب یہ بارش آتی ہے آج بھی یہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کافی بارش آئی ہے ٹھیک ہے کافی لوگ جو ہیں بڑی دور دراز سے اس نظارے کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں ہم نے سوچا ہم اپنے ناظرین کو یہ نظارہ دکھائیں اور آپ یہ منظر دیکھ کے آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ یہ دیکھیں جی یہاں ابھی بھی کچھ گھر بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ انٹیوی آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں گرے ہوئے ہیں یہاں پر لوگوں کی رہائش ہوتی تھی اور لوگ یہاں بہت خوبصورت انداز سے جو ہے وہ ایک پرانے وقتوں کی باتیں ہیں جی وہ بہت اچھی ہوتی تھی پرانے وقتوں میں لوگ اس طرح کے تھے آپ کھانتے ہیں وفائیں تو تب ہی تھی جب کچھے گھر ہوا کرتے تھے وہاں محبت تو تب ہی ہوا کرتی تھی پیار خلوص اس سے تو تب ہی تھی جب کچھے گھر ہوتے تھے لیکن آپ جیسے جیسے پکے گھر ہوتے گئے لوگوں کو دل بھی پکے ہوتے گئے اور لوگوں کی اندر جو ہے وہ ایک ایسی آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب وہ چیزیں پیدا ہوئی کہ وہ پیار خلوص والی باتیں اب نہیں رہی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی ایک علم باغ لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو درخت لگیا ہے درختوں لوگوں پر بھی وہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کے مرچم جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دربار کا نظارہ یہ سارا آپ کو ہم نے دکھا ہے اسی کے ساتھ ناظرین اپنے مزمان بشارت علی جعفر کی اجازت دیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایسی خورصورت ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے ہم اجازت دیں اللہ حافظ شورکوٹ کے مناظر دیکھیں آپ کو یہ منظر دکھایا کتنا خوبصورت علاقہ ہے اس کے لئے کے رہنے والے لوگ کتنے اچھے ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے مزمان بشارت علی جعفری کو اجازت دیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بہتیں اپنے مزمان بشارت علی جعفری کو اجازت دیں اللہ حافظ